ہم آیست موجود ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے سینئر رہنمان میمبر صوبائی اسیملی جناب خاجہ اظہار الحسن صاحب ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو مختلف بیانات آپ نے دیکھے وسیع مختر صاحب کے دیکھے آپ نے ڈاکٹر فاروق سبتار گو کہ متحدہ قومی مومنٹ کا حصہ نہیں ہے اس طرح سے بگر ان کے بھی بیانات آپ نے سنے تو ایک پارٹی جو ہے وہ بہران کا شکار ہے اس وقت تو ان سے ہم بات کرتے ہیں سلام علیکم جو علیکم السلام اظہار بھائی کیا ہو رہا ہے یہ متحدہ قومی مومنٹ ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہے کہا جاتا ہے کہ اب حکومت میں کبھی آپ کہتے ہیں ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہو رہے ہم پیپس پارٹی آپ کی بات نہیں مان رہی بلدیاتی انتخابات کینسل ہو گئے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کے اوپر ہی الزام آ رہا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ نہیں چاہتی تھی بھی بس پارٹی نہیں چاہتی تھی اس لیے انتخابات ملتوی کیے گئے تو اوورال کیا پکچر ہے اس وقت سندھ کے سیاسی معاملات کی اور کتنی ذمہ دار ہے متحدہ قومی مومنٹ سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ الیکشن میں جیتنے والا شادیانے بجاتا ہے رہارنے والا رونا گانا اور غاملی کا الزام لگاتا ہے اور الیکشن نہ ہو اور خاص طور پر کراتی میں اگر الیکشن کمیشن نے ملتوی کیا تو ہمارے مخالفین کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری دو پیٹیشن نے الیکشن کمیشن میں مسترد کی اور ایک سپریم کورٹ میں رول بیک کی ہم تو گئے تھے بالکل گئے تھے کہ الیکشن بلدیاتی کرائیں لیکن خدا کیلئے ہلکہ بنیاں برابر کریں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوکر عمل کریں الیکشن کمیشن نے ہماری دونوں باتیں نہیں سنی اب الیکشن کمیشن نے اگر صوبائی اور غیراتی حکومت کے ساتھ لیتے کوئی فیصلہ کی ہے تو اس کو اینکم پہ چھوپنا صرف اینکم سے بہت ہے اور اپنا بلا وجہ کا رونا پچھنا الیکشن کمیشن سے آگے نہ جانا پیٹیشن میں نہ جانا اور ہمارے پاس ہر چیز کا عزام آنے دے دینا یہ پرانی حضر ہے جماعت اسلامی کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی کیونکہ دونوں جماعتیں تقریباً ایک ہی طرح کی طرز سیاست کرتی ہیں مگر خیل صاحب ابھی جو آپ کی اس وقت جو زمنی انتخابات ہوئے اس میں جو پوزیشن آئی نئی رضا صاحب کی بھی اور اوورال جو انتخابات میں آپ کی پوزیشن آتی رہی ہے حالیہ تو اس سے تو یہی آئیڈیا مل رہا ہے کہ ایمکی ایم جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے اس وقت تیار بھی نہیں ہے اور کسی حضیمت سے بھی بچنا چاہتی ہے اس لیے وائٹ کر رہی ہے بلدیاتی انتخابات نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دو زمنی انتخابات بھارے ہیں نا آپ خود بتا رہی ہیں اگر ہمیں بائیکارٹ ہی کرنا ہوگا تو ہم سومی اس سنڈی کا بائیکارٹ کر دیتے ہیں ہم کیوں اتنا پیسہ سج کریں ارب و روپیہی سامنے اسکیمیں ہوں ہم بھی اپنے پیسے لگائیں محنت نہیں کریں بوٹر سپورٹر پوری تنظیم لگ جائے یہ ایسا نہیں الیکشن کمیشن کا اپنا انڈیپینٹنٹ ان کا جو ہے وہ فیصلہ ہے یہ وپارٹنگ حکومن نے سیکیریٹی پروائیڈ نہیں کی صوبائی نے نہیں کی تو جا اسی بات اس کے ریزم وہ دیتے ہیں کہ پورا سنو بلوستان اس سے دوبا ہوا ہے سارے کے سارے اس وقت جو ریابلیٹیشن پر سارے انبولد ہیں جہاں پہ بات ہے الیکشن کے ہار جانے کی دیکھیں یہ پہلی بار کم الیکشن آ رہے نہیں ہے ہم بانگے میں آپریشن کے بعد بھی الیکشن ستانگمے میں بھی ہم نے کچھ شیٹیں گمائی ہیں دوہزار دو میں شرم صاحب کے دور میں ہم آٹھ شیٹیں آ رہے ہیں تو دوہزار ایک کا ہم نے بائی کارٹ کیا بل جاتی تو یہ تو اک اتار چڑھاؤ خیل لیکن ایم چم نہیں ہاری ہے کراچی ہار رہا ہے نظام ہار رہا ہے اگر پانچ لاکھ اسی نزار ووٹر میں سے عمران خان صاحب کو پچاس نزار ووٹ ملتا ہے تو اوورال ان کو چھ پرسنٹ سات پرسنٹ ووٹ ملتا ہے اور اوورال ووٹر کاسٹنگ چودہ پرسنٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ لاکھ بیس ہزار لوگ کھر میں بیٹھے نا اتجازن اچھا بچ میں اتجازن ہے یا بائی کارٹ ہے اس کو دھو لے نے کہ بھئی لوگ ڈیزار ہو گئے کتنی بار ووٹ دالیں پیپس پارٹی سے طبقوں نہیں جماعت اسلامی نے وہ مطالبین ہی کر رہے ہیں جو ایم کیم نے کیے بی ٹی آئی جیساں ساڑے تین سال ایم کیم رہ چکی ایم کیم نہیں رہ چکی کراچی رہ چکا خود تی ٹی آئی جیس سولہ چودہ ایم این ایس اکتیس ایم کیس کراچی سے بھی تو منتخب ہوئے نا انہوں نے کیا دیلیوری کیا نہیں مگر خیل صاحب آپ آپ کراچی کے نمائندہ ابھی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں بائیکوٹ تو بائیکوٹ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو الطاف سین صاحب کے فالورز تھے انہوں نے بائیکوٹ کیا وہ بھی گھر سے باہر نہیں نکال سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیم اپنے سپورٹرز اور ووٹرز کو بھی گھر سے باہر نکالنے اس میں ناکام ہوا ہے آپ اپنی ذمہ داری بھی تو لیں کہ آپ نے کراچی کی نمائندہ جماعت کے طور پر خود کو شاید اس طرح ثابت نہیں کیا نہیں بلکہ ہم نے زیادہ ثابت سے ہے اور ہم یہ جمہ داری بھی لے رہے ہیں بالکل لے رہے ہیں ہم داری کیونکہ ہمارا ووٹر جس طرح ہم سے کنکٹ ہے اور جس طرح وہ ہم سے مسائل گیند کرتا اور جس طرح ہم اس کے مسائل لڑھائیں وہ اور کوئی جماعت لڑھائی ہیں ہاں بتائیں ہلکا بڑھنیاں کامولی سے مثال دے رہا کہ میری ایک یو سی نبی ازار کی ہے اور انٹیریئر کی یو سی پرسیز ازار کی ہے تو میری تین یو سیوں کے برابر ان کی ایک یو سی ہے تو میرا تین یو سی کا ایک کوٹ ہے ان کا ایک کوٹ ہے یہ کون لڑا یہ صرف انٹیم لڑا یہ سپریم کوٹ میں انٹیم ہے مرگم شماری پہ انٹیم ہے جالی دومی شاہی پہ انٹیم ہے کوٹا سسٹم پہ انٹیم ہے اور سب سے بڑی بات ابھی جو الیکشن کمیشن سے پہلے ہم نے سپریم کوٹا اتنا بڑا فیصلہ جیتا سپریم کوٹ کے چکل گا رہے ہیں اسلامباد تو یہ اور جماعت ہے اس میں تم زبدستی عمران فان صاحبہ رسد عمر کو پیٹیشنیں بنائے بننا کیا وہ کبھی اپنے نعروں میں اپنے تقریروں میں یہ بات کرتے ہیں سب کو وزیر آزم بننا ہے سب کو وزیر خارجہ وزیر داخلہ اور وزیر آلہ بننا ہے جراچی کو کوئی اون نہیں کرتا سوائے ہنکن کے تو ہمارا بوٹر ہم سے یقینا ناراض ہے لیکن اس کے پاس راستہ نہیں ہے ٹینکن کرے تو کیا کرے ایوان نے ایک لڑ لی بات سال دو دار تیرہ سے اٹھارا پوزیشن میں رہے پی ٹی آئی کے ساتھ ساڑے تین سال میں سیما یہ ہو گئے ملکی سب سے بڑی عدالت سی مقلبات جیتی ہے ریزرٹ سپر اب آپ بتائیں نا کہ کراچی کا حل کیا ہے حل حل پوچھتی ہوں بے کل خائز صاحب میں حل کے اوپر آنا چاہتی ہوں میں حل کے اوپر بھی بات کروں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی اس وقت بہت زیادہ محترز ہے اور ان کی بڑی تیاری ہے وہ کہتے ہیں ہم نے انتخابات کی بھرپور تیاری کی اور ایمکیم اپنے اتحادی ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو الیکشن کمیشن پہ اثر انداز ہو گئی پیپس پارٹی کے ذریعے سے تو ایک چھوٹی سی بریک اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حل پہ بھی بات کریں گے اور یہ بھی کہ گورنٹ ٹی سوری صاحب جو ہے ان کے اوپر ایمکیم کے اندر کتنی ڈیوائیڈ ہے اور اگر یہ فیصلہ ابھی کرنا تھا تو آج سے چار سال پہلے جب ہو رہا تھا تو تب کیا مسائل تھے ایک چھوٹی سی بریک پر ایک کے بعد واپس آئیں گے ورکم بیک ناظرین ایک دوبار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایمکیم کا مستقبل کیا ہے سیاست کیا ہے ہم احسط خاجہ اظہاروالحسن صاحب بات کریں خصوصی طور پر خاجہ صاحب اب یہ دیکھئے نا کنفیوجن کی بات ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ووٹر آپ کے ساتھ کھڑا ہے ناراض ہے لیکن آپ کے ساتھ ہے بات یہ کہ وہی ووٹر چار سال پہلے آپ جب ٹیسوری صاحب کو انکار کر رہے تھے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا آج جب ان کو آپ واپس لے کے آپ کے گورنر بنا رہے ہیں تو وہ ووٹر اب آپ کے ساتھ جو ہے اس طرح سے اسی لیے ریجڑا کیونکہ پارٹی کے جو فیصلے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کیا یہ بات درست نہیں ہے اور کیا مجبوری تھی کہ آپ نے ٹیسوری صاحب کو جو ہے دوبارہ سے گورنر نامزد کر دیا جن کو آپ سینیٹر نہیں بنا رہے تھے دیکھیں ہمارے ووٹر کو ہمارا ووٹر بہت سمجھدار ہے اسے ہر چیز کا اندازہ ہے خاص طور پر ہمارے کارپنان کو ذمہ داران کو آخر ووٹر کو یہ بات معلوم ہے نا کہ دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک امکی اپاپوزیشن میں رہی ہے اور کسی ایک جماعت نے اس کے ساتھ نہیں دیا ہمارے ووٹر کو یہ بھی بتا ہے کہ ساڑھے تین سال عمران خان صاحب کی اندھی حکومت بلائنڈ سپورٹ کے ساتھ تھی لیکن ہمارا کوئی بھی ایک نکتہ پورا نہیں ہوا اب ہمارے ووٹر کو یہ بھی بتا ہے کہ پانچ ماہ میں اگر ہمارے گورنر کا نام منظور نہیں ہوا اور دوسرے نام دی جائے جو منظور ہوئے تو لازمی سی بات ہے ہم نہیں بھی دیتے تو نام آ جاتا نا اگر ہم نہیں بھی دیتے گورنر کی قائمی پوسٹ تھی اور تو وہ ممکن ہے کہ ہمارے مشابرت کے بغیر ہی وہ فیل ہو جاتی جس طرح جسٹس سعید صاحب آئے تھے اسی طرح سے اسلام بیگ صاحب آئے تھے بہت سارے آئیتوں ہم کیوں سے پوچھے تو نہیں ہیں تو گزارش پر لیے کہ یہ تو ہمارے ووٹر کو اچھی طرح اندازہ ہے ہاں کامران صاحب ایک اختلاف تھا انہوں نے کچھ غلطیاں کی وہ اس کو کلیر کیا اب کچھ انہوں نے بہتے بھی کیا ہم نے تو مکمل طور پر کامران صاحب کے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے جو گورنر سن کہ جو ایم کیم کے ساتھ پچھلے آٹھ سال میں بہتے وفا نہیں ہوئے وہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ میں وفا کرمان کا مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نام گیا تھا بطور گورنر وہ تو نسرین جلیل صاحب کا آپ نے بھیجا تھا جو کہ ایک بہترین نام تھا اور اب یہ جو کامران صاحب کا نام گیا یہ آپ کی پارٹی کی طرف سے نہیں گیا نہیں یہ نام بھی ہماری پارٹی کی طرف سے گیا پانچ نام وہ بھی ہماری پارٹی کی طرف سے گیا لیکن جب وہ ہی نہیں رہتے تو ہم نے دو نام اور بھیج دی ہے اچھا بھئی آپ یہ پانچ ناموں کو پانچ مہینے آپ رہ کے بیٹھے رہے مجھے نہیں پتا شباز شریف صاحب کے پاس کیا وجہ ہے یا عارف الوی صاحب کے پاس کیوں نہیں بھیجا گیا یا عارف الوی صاحب نے کیوں نہیں منظور کیا لیکن جب دو نام بھیجے تو ہم میں سے ایک منظور ہوں گے عبدالوسیم بھائی بھی ہو سکتے تھے گورنر سن ہم نے عبدالوسیم بھائی کا نام بھیج جاتا تو ہماری تو خواہش یہ تھی کہ نومینی امکم کو لگے نامیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے چھے مینے زائع ہو گیا اگر ہمیں یہ پانچ ناموں پر کوئی جواب آ جاتا تو ہم یہ فیصلش ہے اور جلدی کر لیتے لیکن گورنر تو صدر مملکت لگاتے ہیں نہیں جناب گورنر کا ایک پروسیجر ہے کہ وزیراعظم ان کو ایڈوائیز بیشتے ہیں فیڈل ہماری جو ادارے ہیں وہ کلیرنس دیتے ہیں اور اس کے بعد صدر مملکت اس ایڈوائیز پر آرڈ ریشو کریں